الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بات قال اللہ تعالیٰ فی کلام المجید وَقُلْ جَالْحَقُ وَزَاحَكَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ قَانَ زَهُوْكَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ سامین زیوکار آج کے اس نشست میں ہم مسئلہ ترک رفع یدین پر حضرت عبداللہ بن عمر کی چھے صحیح الاسناد احادیث مبارکہ پیش کریں گے تو اس سلسلہ میں میرا پہلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں حدیث شریف کی چوٹی کی کتاب ہے مُسْنَدِ عَبِي عَوَانَ مُحَدِّسْ عَبُوْ عَوَانَ رَحْمَتُ اللَّهُ عَلَى کی یہ لکھی ہوئی ہے دار القطب العلمیہ بیروت لبنان کا یہ چھاپا ہے سامین زیوکار اور حدیث کا نمبر ہے بارہ سو اکاون پہلی جلدہ ہے اس کی حضرت مُحَدِّسِ عَبُوْ عَوَانَ رَحْمَتُ اللَّهُ عَلَى حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب حضور نماز شروع فرماتے تو رفع یدین کرتے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے کندوں کے برابر اٹھایا کرتے تھے پھر آگے فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر پھر آگے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب حضور رکو کا ارادہ فرماتے اور جب رکو سے سر اٹھاتے پھر فرماتے ہیں رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے الحمدللہ عبداللہ بن عمر ہیں صحابی رسول ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ جب حضور رکو فرماتے اس وقت بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے جب رکو سے سر اٹھاتے اس وقت بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے ہاں جب نماز شروع کرتے اس وقت رفع یدین فرمایا کرتے تھے پھر آگے فرماتے ہیں آگے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے فرمایا کرتے تو سجدوں کے درمیان بھی رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے الحمدللہ یہ پہلی روایت تھی جو میں نے مسند ابی عوانہ سے ترک رفع یدین پر پیش کی اور سامین عزیب وقار یہ روایت محدث امام محدث امام حضرت سیدنا ابو عوانہ رحمت اللہ علیہ کی شرائط کے مطابق یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے الحمدللہ یہ تھی پہلی روایت اور یہ محدث ابو عوانہ کی شرائط کے مطابق کیا ہے صحیح ہے اب اس سے اگلہ حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے المسند امام حمیدی کی امام حمیدی کی یہ چھپی ہوئی ہے مدینہ پاک کی اور اس کے لکھنے والے امام بخاری کے استاد امام حمیدی جائیں امام حمیدی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں تو رفع یدین کرتے ہیں پھر آگے فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب حضور رکو کا ارادہ فرماتے ہیں یعنی جب رکو کرتے اور جب رکو سے سر اٹھاتے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں آپ رفع یدین نہیں کرتے تھے الحمدللہ پھر آگے فرماتے ہیں ولا بین السعیدتین اور نہ ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو سعیدوں کے درمیان رفع یدین کرتے تھے اور الحمدللہ اس حدیث کے راوی سارے کے سارے صحیح بخاری کے راوی ہیں الحمدللہ سامین عزیبکار یہ دو حدیث مبارکہ ہو گئیں اب اس سے اگلی حدیث یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے الخلافیات امام بہیکی رحمت اللہ علیہ کی اور یہ مصر کے شاعر قائرہ کی چھپی ہوئی ہے اور سامین عزیبکار حدیث کا نمبر ہے ستارہ سو اٹھاون ستارہ سو اٹھاون فرماتے ہیں ان ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدئی اذا افتتہ السلات سم لا یعود حضرت ابن عمر فرماتے ہیں بے شک جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع فرماتے ہیں تو رفع یدین کرتے ہیں پھر فرماتے ہیں سم لا یعود پھر پوری نماز کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین نہیں فرماتے تھے پوری نماز کے اندر رسول اکرم پھر رفع یدین نہیں کرتے تھے نماز جب شروع کرتے صرف اسی وقت رفع یدین کرتے سامین عزیبکار اور بعد اگرات یہ کہتے ہیں کہ اس روایت کے راویوں پر امام بہیکی رحمت اللہ علیہ نے جرہ کیا ہے تو سامین عزیبکار امام بہیکی نے جو جرہ کیا ہے وہ جرہ مبہم ہے اور اصول حدیث کا مسلمہ قیدہ ہے کہ جرہ مبہم جو ہوتی ہے وہ مردود ہوتی ہے جب تک جرہ کا کوئی سبب نہ بیان کیا جائے تو میں اس روایت کی تصحیح چوٹی کے محدثین سے بھی پیش کر دیتا ہوں سامین عزیبکار یہ میرے ہاتھ میں سنن ابن ماجہ شریف کی شرح سنن ابن ماجہ شریف کی شرح ہے جلد نمبر اس کی پانچ ہے یہ بھی بیروت لبنان کا چھاپہ ہے لکھنے والے امام المحدثین امام جرہ و تعدیل چوٹی کے علال کے بھی امام ہے اور جرہ و تعدیل کے بھی امام ہے علاؤ الدین مغلطائی رحمت اللہ علیہ اور اس کا صفحہ نمبر سامین عزیبکار ہے دو سو نوے دو سو نوے صفحہ کے اوپر فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں حافظ مغلطائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اس کی سند کے اندر کوئی حرج نہیں الحمدللہ یعنی اس کے جو تمام کے تمام رعات ہیں وہ سکھا ہیں پھر آگے لکھتے ہیں جو جرہ اس حدیث پاک کے اوپر امام حاکم اور بہیکی نے کیا ہے وہ مردود ہے کیونکہ ان دونوں حضرات نے جرہ کا سبب بیان نہیں کیا چوٹی کا محدث حافظ مغلطائی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے متعلق فرما رہا ہے لاباسا بسندہی یعنی اس کے سند کے سارے کے سارے راوی جو ہیں سکھا ہیں یہ تھا پہلا حوالہ اب اس سے آگے دوسرا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے حدیث کی المواہب اللطیفہ اللہما محدث محمد عابد سندی انصاری رحمت اللہ علیہ اور سامین زباکار اس کی جل نمبر دو ہے جل نمبر دو ہے فرماتے ہیں رواح البحقی فی خلافیات کہتے ہیں اس حدیث پاک کو امام بحقی نے روایت کیا ہے پھر آگے فرماتے ہیں رجالہو رجال السحی کہ اس کے تمام راوی جو ہیں وہ سحی بخاری کے راوی ہیں الحمدللہ پھر آگے لکھتے ہیں فہاز الحدیث و اندی سحیحن فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ میرے نزدیک سحیح ہے اور پھر یہ امام بھی فرماتے ہیں کہ امام بحقی اور امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے جو اس حدیث مبارکہ پر جرہ کی ہے وہ مردود ہے الحمدللہ یہ ہو گئیں تین حدیث مبارکہ اب اس سے اگلی حدیث مبارکہ چوتھی حدیث یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے کشف الاسطار امام حیثم رحمت اللہ علیہ کی اور امام حیثم رحمت اللہ علیہ نے اس کے اندر مسند البزار کے زوائے دکٹے کی ہیں اور سامین زیوکار اس کے اندر حدیث کا نمبر ہے پانچ سو انیس اور یہی حدیث مبارکہ خلافیات کے اندر امام بحقی نے بھی نکل کیا ہے اور یہاں اس حدیث مبارکہ کا نمبر ہے سترہ سو تیس اب میں روایت بھی پڑھ دیتا ہوں یہ بھی حضرت ابن عمر سے مر بھی ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افتتاح الصلاة اندہ افتتاح الصلاة نماز شروع کرتے وقت واستقبال البعید اور خانہ کعبہ شریف کی زیارت کے وقت وصفہ و المروہ صفہ مروہ پر و الموقفین اور و الجمرتین اور مدان میناء اور مزدلفہ میں پھر جمرتین کے پاس ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا الحمدللہ یہ تھی چوتھی حدیث مبارکہ اور سامین زبقار میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں بعض حضرات کی صرف سے یہ اتراز کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک راوی ہے محمد بن عبد الرحمن بن ابن ابی لیلہ وہ کہتے ہیں کہ محمد بن عبد الرحمن جو ہے وہ ضعیف ہے محمد بن عبد الرحمن جو ہے وہ ضعیف ہے اور محمد بن عبد الرحمن کی وجہ سے یہ روایت کیا ہے ضعیف ہے تو آئیے میں انکار کرنے والوں کے گھر ہی سے اس کی توصیق پیش کر دیتا ہوں یہ میرے آتھ میں کتاب ہے زاد المعاد زاد المعاد امام ابن قیم کی زاد المعاد امام ابن قیم کی اور سامین زبقار اس کی جل نمبر دو ہے اور صفحہ نمبر ہے نو سو اکتر منحال بن عمر کا ابن قیم نے ترجمہ لکھا اور محمد بن عبد الرحمن بن ابن عبی لیلہ کا ترجمہ لکھا پھر لکھتے ہیں ان دونوں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ دونوں راوی سکھا ہیں الحمدللہ پھر آگے کہتے ہیں حافظانی دونوں حدیث کے حافظ ہیں جلیلانی کہتے ہیں دونوں حدیث کے جلیل القدر امام ہے سامین زبقار جو لوگ اس کے راوی پر جرہ کرتے ہیں میں انہی کے گھر سے محمد بن عبد الرحمن کی توسیق بیان کر رہا ہوں فرماتے ہیں سکھا ہے امام ہے اور جلیل القدر چوٹی کا حدیث کا امام ہے الحمدللہ یہ میں نے چار احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی اب پانچویں حدیث مبارکہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اخبار الفقہا والمحدثین اخبار الفقہا والمحدثین بیروت لبنان دار القطب العلمیہ کی یہ چھپی ہوئی ہے لکھنے والے ہیں الامام الحافظ ابی عبداللہ محمد بن حارس رحمت اللہ علیہ اور سامین زبقار صفحہ نمبر ایجی دو سو چودہ انشاءاللہ تعالی اس روایت کے بعد مسئلہ ترک رفعیدین بلکل واضح ہو جائے گا حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم مکہ مکرمہ میں نماز میں داخل ہوتے وقت اور رکو کے وقت رفعیدین کیا کرتے تھے پھر فرماتے ہیں فلمہ حاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الالمدینہ تھی پھر آگے فرماتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف حجرت کی مدینہ جب آپ تشریف لے کے آئے پھر مدینہ میں آنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو والا رفعیدین کہتے ہیں ترک فرما دیا آگے میں عبارت پر دیتا ہوں فرماتے ہیں فی داخل الصلاة اندر رکوی وصابت علا رفعیدین فی بد الصلاة فرماتے ہیں رکو والا رفعیدین مدینہ شریف آکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک فرما دیا اور شروع والے رفعیدین کو باقی رکھا الحمدللہ الحمدللہ سامین زیوکار یہ پانچمیں روایت تھی اور الحمدللہ اس حدیث مبارکہ کے بھی سارے کے سارے راوی جو ہیں وہ سکھا ہے سامین زیوکار یہ پانچ احادیث مبارکہ ہو گئیں اب میں چھٹی روایت کی طرف آتا ہوں اور یہ موقوف روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا عمل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا عمل موقوف روایت اور یہ میں مصنف ابن ابی شہبہ سے پڑھنے لگا ہوں جو کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاذ ہیں امام ابو بکر بن ابن ابی شہبہ رحمت اللہ علیہ ابو بکر بن ابن ابی شہبہ اس کی جل نمبر ایک ہے صفحہ نمبر ہے دو سو سڑ سڑ آپ لکھتے ہیں حدہ سنا ابو باکر ابن ایاش ان حسین ان مجاہد کالا ما رائیتو ابن عمرہ یرفاؤ یدیہی اللہ فی اولی ما یفتتیو فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھا حضرت مجاہد جو کہ چوٹی کے شگردنہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر کے فرما رہے ہیں کہ میں نے جب بھی حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھا تو میں نے جب بھی ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا وہ صرف نماز شروع کرتے وقت رفایدین کیا کرتے تھے الحمدللہ الحمدللہ فرماتے ہیں ما رائیتو ابن عمرہ کہ میں نے جب بھی ان کو دیکھا جب بھی دیکھا کہ پھر جب وہ نماز شروع کرتے تو صرف اسی وقت رفایدین کرتے تھے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر پھر باقی ساری نماز میں رفایدین نہیں کرتے تھے یہ تھا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل اب میں اس روایت کی توسیق بھی پیش کر دیتا ہوں یہ میرے آتھ میں کتاب ہے اندت القاری حافظ بدر الدین اینی کی اندت القاری حافظ بدر الدین اینی کی پانچ نمبر جلد ہے اور سامین زیوکار صفحہ نمبر ہے چار سو نوے لکھتے ہیں ما رواہ التحاوییو کیونکہ حدیث پاک کو جو کہ میں نے مصنف ابن ابی شہبہ کے حوالے سے پڑھی اسے امام تحاوی نے بھی روایت کیا لکھتے ہیں ما رواہ التحاوییو اسے روایت کیا تحاوی نے بھی اسنا دن صحیح کہتے ہیں کہ اس کی سنت کیا ہے صحیح ہے الحمدللہ یہ روایت امام تحاوی کے نزلیک بھی صحیح ہے اور بھی دیگر چوٹی کے محدثین نے اس روایت کی توصیح کیا ہے الحمدللہ سامین زیوکار آج کی اس نشست میں میں نے اللہ کے فضل اور عطا کے ساتھ چھے احادیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے ترک رفع یدین کے اوپر پیش کی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست کے اندر مزید دلائل پیش کریں گے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَا